جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو یوٹیوب چینل پہ اور فیس بو پیج پہ ماشاءاللہ سے دوستو سبو سبو کا سورج تلو ہو رہے یہ دیکھیں اور بڑے مزے کا نیو بنا ہو گیا جی آئی دوستو سات بجے کا ٹیم ہو گیا اور پرسوما روانڈے تھا کو جس طرح سے پتا اور کل میں نے پھر کبوتروں کو لیوڑایا تھا موسم بڑا ہی دوستو خراب تھا سبو سبو پھر اس کے بعد دس گیارہ پیجے جاکہ موسم پھر کلیر ہوا تھا تو برحال اس کے بعد جی آج ہے میں کبوتروں کو اڑانے لگا ہوں اور ایک اور چیز ہے پچاس نمبری بچے کو ساتھ میں تو اس کو چلانے لگا ہوں چھوٹے والے کو بڑا تو ماشاءاللہ سے بازی میں اڑتا آ رہا ہے تو جو چھوٹا ہے اس کو میرا ذہن بان رہا ہے کہ ساتھ میں چلائیں کیونکہ آگے تئیس ڈیڑھ کو جو مطلب تیمپریچر آ رہا ہے گرمی کا وہ تھتیس آ رہا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ہائی لیول پہ آ کام تو سینتیس تھا جس دن مارا بانڈے اڑاوا تھا اور آگ ساتھ بارا کبوتر بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ کون سے جانا ہم اڑانے لگیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے داس ہیں جی اور صرف داس ہی ہیں ٹھیک ہے پیچھے جو ہے وہ بس تین بچے ہیں جو کہ ایک نتیس نمبری بچے ہے دوسرا پچاس نمبری بچے اور ایک فروز پرن پٹھی ہے وہ نہیں بس میں اڑانے لگا اور ان میں آج جو جو اڑانے لگا ہوں یہ دیکھیں لال آنکھ والا ہے جی ٹھیک ہے وہ پیچھے سلیٹی ہے زیرا پٹھا ہے اور یہ پیچھے جو ہے ستارہ کبوتر ہے یہ ٹیڈی پٹھا ہے ایک وہ پیچھے ہے جو پکڑا واپ نے کبوتر تھا وہ چتالیس نمبری بچے ہے یہ پچاس نمبری ہو گیا یہ ایک نمبری ہو گیا زیرا بچے اور اس کے بعد یہ ہو گیا جی کہ اس کے نام ہے سرکھا بچہ یہ سرکھا بچہ ہے جی تو آگے دوستو ان کو ذرا پلہ بار لوں ذرا باہر نکال کے چلو باہر چلو ذرا لیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں باہر چلو 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 اور جس طرح پہلے سارے بھائی میرے لیے دعا کرتے آئے ہیں اسی طرح جی آگے جو تین لوزہ کپا آ رہا ہے اس کے لیے ضرور خصوصی طور پر سب بھائی دعا کیجئے گا کیونکہ دوستو مارے پاس بس پرندے یہ ہی ہیں چند آگو سانے لیں دوستو جے جے لکھ نام دے کے ہم نے اڑھا دیا جی زرا یہاں سے جنڈی جنڈی کو گمال ہوں تھوڑی دیر کے لیے لیں جی ماشاءاللہ سے یہ نو کٹھے جا رہے ہیں جی اور ایک یہ زیرہ پٹھا تنیچے رہا گیا جی اس کو زرا دو ڈکی ہو گئی ہیں دوستو یہ بازی میں ہم نے اڑایا تھا سارا کوتر کو بھی ڈکی ہو گئی ہیں اور جو دوسرے جوڑی ہم نے روکی یہ تین بچے جائیں ان کو روکا ہے ان کو زرا ڈکے خود کی ہیں زیادہ کیونکہ ان کا پتہ آپ کا دوستو برنا ہنتا زور لگاتے ہیں جب ان کے سانس بلکل لاسٹ رہ جاتی ہے پھر جا کے وہ بیٹھ دے ہیں پچاس نمری اور نتیس نمری اور افروزپورو نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا اڑی تھی میں نے سوچا ایک اور ڈک ان کو دے کر پھر کل پکی پھر تو پھر مارے گے ایک تو سیدھا بازی میں پھر ڈال لیں گے کیونکہ 23 ڈیٹ کو جو آ رہا ہے آج 20 ڈیٹ ہے تو کل 21 کو جو ہے وہ ہم ان کو پلا ماریں گے تو 22 کی ان کو ڈاک دیں گے اور 23 کو جو ہے نا وہ جا کے وہ سیدھا وان ڈے میں اڑے گئے یہ ماشاءاللہ سے سارے کے سارے داس کے داس اوپر چلے گئے ہیں جی تو باقی دوستو میں نے تو بڑی مطلب کارنیاں بڑے زور و شور سے لگے ہوئے ہیں تیاریاں شیاریاں آپ کے سامنے ہیں تو آگے پچھلی ورتبہ جو بیڑلا کوئی تھی نا اس کا یہ ہوگیا کہ کبوتر میرے جے زیرہ پتھا اور ستارہ کیوں بیٹھا تھا وہ پانی مطلب رات کے ساڑے تین بج پانی دیا ہے ان کو تو وہ پھر مطلب تلخی میں آکے بیٹھے ہیں تو باقی آگے جو آپ بھی دیکھ لیں میں اڑا رہا ہوں وہ پانی پڑا ہوگا ہے گلاس میں نیو نیٹے سے تازہ پانی لے کے ہوں وہ پانچ پانچ سیسی ہر کبوتر کو دے کے دو چار منٹ پانچ منٹ کے لیے ان کو ریسٹ دییا ہے تاکہ وہ بیڑشیٹ ذرا مار لیں چل پھر رہیں تھوڑا سا ٹھاپے ٹھوپے مارت رہے ہیں اندر پھر ان کو پلہ مار دیا اور دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ایک کبوتر نے بھی بدی نہیں منا ہے ٹھیک ایک کبوتر بھی بدی نہیں ہے یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کبوتر کو پہلے سے اس طرح کے چلا لیں کہ کبوتر این ٹیم پہ بازی والے دن بدی نہ منا ہے کبوتر جیسے آپ چلا رہے ہیں اس ہی آپ سے چلاتے ہیں پھر ٹھیک ہوتا ہے اب جو میں نے اس دن کیا تھا بازی والے دن وہ چلیں دوستوں ایمرجنسی بان جاتی ہے بندے کے ساتھ ایسے محاملات بان جاتی ہیں کہ بندہ رات کو کچھ سوچ کے سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے جب اس وقت کچھ اور ہویا ہوت ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے بہرحال یہ ہے کہ ویسے میرا ذہن یہی ہے کہ پہلے جائے نا وہ کبوتروں کو چلائے جائے آج پھر بھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں تو ساتھ باجی ہیں کوئی نہیں کہہ پہلے میں جائے وہ چھے بجے سورج تلو ہونے سے پہلے جائے نا میں کبوتر اڑا دیا کرتا تھا تو باقی کوئی نہیں خیار پہلے بھی پکی پھرتے ہیں ان کو لگی ہوئی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کال آج سارا کبوتر اور زیرہ پتھا اور لال آنکھولا یہ تینوں کو آج ہم نے اڑایا جی تو یہ تین جو ہے یہ کل پھر دوسر پہ میں چھوڑوں گا ان کو تو اس کے بعد جو میرا ذہن بان رہا ہے یہاں ستارے کبوتر کو پیچھے کر کے پچاس نمبری کو ڈالا جائے یہاں جو ہے وہ لال آنکھ والے کو زیرہ پتھے کو پیچھے کر کے تو پچاس نمبری کو ڈالا جائے کیونکہ زیرہ پتھا جو ہے نا اس نے کام تھوڑا سا اخراب کیا وہ جس سوچ سے میں نے سوچا تھا نا وہ سوچ پر نہیں بیٹھا تھا نہ ستارہ کبوتر ب اور کٹھے ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں اوپر تو آگے لائک شیئر کمنٹ سب بھائی کر دیجئے گا ابھی ان کے لیے خوراک شراب گناتے ہیں جو دوسرے بچے نیچے ہم نے نہیں آج اڑائے تو ان کو خوراک شراب دے پہلی خوراک جو ہے وہ میں بھی مطلب دے دوں گا سات بجے آٹھ بجے تک پھر گیارہ بجے تک یا بارہ بجے تک کا ٹائم ہو جائے تک ہے ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے تک پھر دوسری دیتے ہیں پھر تین بجے آگردانہ دیتے ہیں میں صرف دو خوراکے دیتا ہوں کوئی بندے بولتے ہیں جو ان کو سارا دین ہی خوراکے دینی چاہیے ان کو کیسے میں صرف دو خوراکے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک دیتا ہوں سبو کی ٹائم ایک دیتا ہوں بارہ بجے گٹھا ہے اور تیسرا جا وہ دانہ آگے دیتے ہیں کیونکہ دانہ جا وہ کبوتر کی اقادت ہے اس کو دانہ نہ ملے وہ مطلب نہیں اس چیز پر سیٹ رہتا بارہل ٹھیک ہے دوستو آرہ بجے کا اپنا اپنا سوچ ہے اپنا اپنا طری اپنا طریقہ کا آرہا ہے جی تو ملیں گا نئے سوڈیو میں کوئی حضر کی گا دعاوں میں اللہ حافظ